سب سے پہلے نبی آلہ درجہ کا انسان ہوتا ہے اوہ مرزے پر بات کرتے ہیں مرزہ انسان بھی تھا یا نہیں جب یہ بات کریں گے سامنے والا ہسے گا جو نواقف ہوں گے وہ متعجب ہوں گے بھئی یہ کوئی بات ہے مرزے کی ماں باپ ہے مرزے کا خاندان ہے مرزے کی بودھ و باش ہے مرزے کا معاشرت ہے اٹھنا بیٹھنا ہے بھئی وہ انسان نہیں تو کیا تھا یہ تم تعصف پہ بات کر رہے ہو بابا ہم تعصف پہ بات نہیں کرتے ہم تسلب پہ بات کرتے ہیں تاسلب کہتے ہیں نفرت آنکھیں بند کر کے بندہ مشین چلا دے تسلب کہتے ہیں دلیل کی دنیا میں بات کرنا ہم تسلب پہ بات کرتے ہیں ہم تاسلب پہ بات نہیں کرتے آؤ مرزے کی کتب کھولتے ہیں کھولیے مرزے کی کتاب یہ براہین جو مرزے نے آج کا لکھ کے عام کر دی ہے مرزے کی خزائن اٹھائیے جسے انہوں نے روحانی خزائن کا نام دیا ہے اور امت مسلمہ اسے شیطانی خزائن کا نام دیتی ہے اس میں مرزے نے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے مقام کے لیے کیا لکھا ہے ایک بندے کو اپنے لیے شیر لکھتا ہے وہ کہتا ہے میری بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں میرے بھائی نہ میں آدم ذات ہوں ہوں انسانوں کی جائے نفرت میں انسانوں کی آرہوں نہ میں آدم ذات ہوں بلکہ انسانوں کا مقام نفرت ہوں انسانوں کے لیے باعث شرم ہوں میں آدم ذات نہیں ہوں یاد رکھنا انسان وہ ہے جو آدم ذات ہو انسان وہ ہے جو حضرت آدم کی اولاد ہو انسان وہ ہے جو حضرت آدم کی نسل سے ہو انی جاعلن فی الارضی خلیفہ قرآن کریم نے حضرت آدم کو اللہ کا خلیفہ بتایا ہے اللہ کا قرآن بتاتا ہے حل اطاعل الانسانی حینم من الدہر لم یکن شیئم مذکورا انہا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیئم بصیرا اللہ نے انسانیت کی بات حضرت آدم کی اولاد سے کی ہے ولکت کرم نابنی آدم کہکے انسانیت کو رتبہ دیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پرما کر انسانیت کو رتبہ مقام اور مرتبہ دیا ہے مرزے نے کہا میں انسانوں کی جائے نفرت ہوں انسانوں کی آر ہوں میں آدم ذات نہیں ہوں جب مرزہ خود کو آدم ذات نہیں کہتا ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے اسے انسانیت میں داخل کرنے میں ہمیں زیادہ جو ہے نہ کیا کہتے کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے ہم مرزے کو انسان بنائیں مرزے کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے پرسنلی اسٹیٹمنٹ ایک بندے کے اپنے لیے ایتھارٹی ہوتی ہے جسے علماء کہتے ہیں اقرار حجت ملزمہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ کہہ دے یہ قتل میں نے کیا ہے جج ایویڈنس نہیں مانتا ثبوت نہیں مانتا دلیل نہیں مانتا آئی وٹنس نہیں مانتا گواہ نہیں مانتا چشم دید نہیں مانتا بلکہ جج کہتا ہے اس بندے کا اقرار اس کی فاسی کے لیے لٹکانے کے لیے کافی ہے مرزے نے اپنے لیے یہ اقرار کیا ہے میں آدم ذات نہیں ہوں میں انسانوں کی جائے نفرت ہوں انسانوں کی آر ہوں قادیانیوں آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں آؤ میدان میں خدا کی قسم رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ تمہیں نجات بھی ملے گی ہم تمہارے ہاتھ بھی چومیں گے تمہیں سلام بھی کریں گے لیکن تمہیں قادیانی مربیوں نے قادیانی مولویوں نے قادیانی مولویوں کے گماشتوں نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تمہیں مرزے کے فضائل سنائے ہیں لمبی چوڑی بختیں سنائی ہیں اوے مرزے کی اپنی تحریر ہے روحانی قضائن کی جلد بنجم ہے مرزا خود کہتا ہے انسانوں کی آر ہوں انسانوں کی جائے نفرت ہو میں آدم ذات نہیں ہوں جب وہ خود کو انسانوں کی نفرت مانے جب خود کو انسانوں کی آر مانے جب خود کو حضرت آدم کی اولاد تمانے وہ انسان نہیں ہے وہ جن ہے یا حیوان ہے وہ جانے اس کا کام جانے لیکن مرزا انسان ہوتا تو خود کو آدم ذات کہتا لسائق سیاہی تمہاری ہے وقت تمہارا ہے کاخص تمہارا ہے کتاب تمہاری ہے کلم مرزے کہے چھاپا تم نے ہے حوالہ نہ ہو میری سزا موت ہے لیکن اگر حوالہ موجود ہے ثبوت موجود ہے تحریر موجود ہے انمٹ لکوش موجود ہے تو پھر مانو مرزا انسان نہیں ہے نبوت کے لئے اجزاء ترقیب یہ ہے نبوت کے لئے صفات یہ ہے سب سے پہلی صفت سب سے پہلا جزے ترقیب یہ ہے وہ آلہ درجہ کا انسان ہو آلہ درجہ تو دور رہا مرزا خود کو ادنا انسان بھی نہیں مانتا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا موسیقی